ہیلو فرینڈز السلام علیکم آج کا ٹاپک ہے گونیٹس گونیٹس دو قسم کے ہوتے ہیں میل میں ٹیسٹیز اور فی میل میں پووریز یہ دونوں گونیٹس کہلاتے ہیں اگر گیمیٹس کی بات کریں تو میل میں اس فام اور فی میل میں ایک دونوں کو کمبائن گیمیٹس کہا جاتا ہے پہلا گونیٹس جو آج ڈسکس کریں گے ٹیسٹیز یہ ایکسٹرا ایوڈامینل سکین میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں ایک تیلی جس کو سکروٹم کہتے ہیں اس کے اندر اس تیلی کا ٹمپریچر ٹرٹی ٹو سے ٹرٹی فائف ڈگری سنٹیگریڈ تک ہوتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرٹی فوڈ ڈگری سنٹیگریڈ ٹیسٹیز پرفارم سپرمیٹو جینیسز ٹیسٹیز میں جو پراسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سپرمیٹو جینیسز اس پراسس میں سپام بنتے ہیں اور سپام بننے کے لیے کم ٹمپریچر ریکوائر ہوتی ہے جو کی ٹرٹی ٹو سے ٹرٹی فائف ہے اگرچہ ہیومن باڈی کا نارمل باڈی ٹمپریچر ٹرٹی سیون ہے لیکن سپرمیٹو جینیسز کے لیے کم ٹمپریچر ریکوائر ہوتی ہے لہذا سپرمیٹو جینیسز ٹیسٹیز میں ہوتا ہے اور ٹیسٹیز جسم سے تھوڑے سے باہر لوکیٹڈ ہوتے ہیں اچھا پھر ہے ٹیسٹیز ریلیز ٹیسٹو سٹیرون ہارمون بائی لیڈ ایک سیلز ٹیسٹیز میں ایک رسم کی سیلز ہوتے ہیں لیڈ ایک سیلز یہ لیڈ ایک سیلز ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کو ریلیز کرتے ہیں اب اس ہارمون کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون اس کو انڈروجین بھی کہتے ہیں اور اس کے جو کام ہے فنکشنز ہے تو پہلا کام ڈیولپمنٹ آف ریفرودکٹیف آرگنز ایس ٹیسٹیز این پراسٹیٹ کلین این یوٹرین ڈیولپمنٹ آفیٹس مطلب یہ ہوا کہ فیٹس کے جب یوٹرس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو فیٹس کی یوٹرس میں ڈیولپمنٹ کے دوران اس فیٹس کے ٹیسٹیز اور پراسٹیٹ گلین جو کہ ریفرودکٹیف آرگنز ہے یہ دونوں کیا ہے ریفرودکٹیف آرگنز ہے ان کی ڈیولپمنٹ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کی کنٹرول میں ہوگا آگے ہے سٹیمولیٹ سپارم پرادکشن اس سپارم پرادکشن کو ہم سپرمیٹوجینیسز بھی کہتے ہیں سپرمیٹوجینیسز کے پراسٹس کو سٹیمولیٹ کرنا یہ دوسرا کام تھا تیسرا کام ہے سیکنڈری سیکشول کریکٹرز کو کنٹرول کرنا یا مینٹین کرنا یا انٹروڈیوز کرنا جیسا کہ آواز میں تبدیلی اور ہیئر گروت آم فیٹ وغیرہ میں یہ تھے سیکنڈری سیکشول کریکٹرز دوسرا ہمارے پاس جو ہم ڈسکس کریں گے اووری یہ دوسرا بونیڈ ہے اووری پروڈیوز ہوا اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں پوجینیسز وہ پراسس جس میں ایک پیدا ہوتے ہیں فارمیشن آف ایو ہوتی ہے تو اس کو ہم پوجینیسز کہیں گے اس کے علاوہ اووری دو ہارمون ریلیز کرتی ہے ایک ہارمون ہے اسٹوجین اور دوسرا ہے پروڈیسٹران اسٹوجین کا کام ڈسکس کرتے ہیں ریپروڈکٹیف آرگنز ڈیولپمنٹ این فیٹس ایز ویجائنا اووی ڈاکٹ یوٹرس یعنی ریپروڈکٹیو آرگنز کی ڈیولپمنٹ کرنا جیسا کہ فیمل فیٹس میں ویجائنا اووی ڈاکٹ یا یوٹرس کا یہ جو ریپروڈکٹیف آرگنز ہے یہ تین ریپروڈکٹیف آرگنز ہے یہ فیمل میں ہوتے ہیں تو جب اس فیمل فیٹس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ان تین آرگنز کی ڈیولپمنٹ اسٹوجین کرے گا منسٹر سائیکل ریگولیشن بھی اس کا کام ہے جب پیورٹی آتے ہیں اس کے بعد منسٹر سائیکل پر مند جو سائیکل آتا ہے فیمل کے باڑی میں اس کو ریگولیٹ کرنا بھی اسٹوجین کا کام ہے یا اس کے لئے جو ریگوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں اور پھر ہے سیکنڈری سیکشول کریکٹرز ان کو منٹین رکھنا بھی اسٹوجین کا کام ہے جیسا کہ بریسٹ ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہے پروجسٹرون جو دوسرا ہارمون وہ سی ریلیز ہوتا ہے اس کے دو بنیاری فانکشنز ہیں پہلا فانکشن ایمبریو کو ساری یوٹرس کو ایمبریو کے لئے تیار رکھنا کرنا یوٹرس کی انڈومیٹریم لیئر کو پریپیر کرنا تاکہ وہاں پر زائیورٹ آ کر ایمپلانٹ ہو جائے اور اس کے بعد پریگننسی کو منٹین کرنا یہ دونوں کام یہ کرے گا پروجسٹرون کرے گا اچھا ایک پوائنٹ ذہن میں یاد رکھنا کہ کہ فیمل کی جسم کے اندر یعنی یوٹرس میں میل جو ٹیسٹیز اور پراسٹیٹ گلین تیار ہوتے ہیں ٹیسٹو سٹیورون سے تو یہ ٹیسٹو سٹیورون فیمل میں بھی سیکریٹ ہوتا ہے یہ اس وجہ سے پاسیبل ہے اچھا اب چلتے ہیں ان تین ہارمون کی کنٹرولر کی طرف کہ یہ تین ہارمون کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں ان کی سیکریشن ہم نے آج اس ویڈیو میں تین ہارمون ڈسکس کیے ٹیسٹو سٹیورون پروجسٹرون اور ایسٹو جن یہ تین ہارمون ہم نے ڈسکس کیے ان کے کنٹرولر یا ان کے سٹیمولیٹر جو ہے وہ اب یہاں سے شروع کریں گے اس لئے ہائیپو تیلمس ہے یہ ہائیپو تیلمس برین میں جو انڈوکائن گلین ہے یہ گونیڈوٹراپک ریلیزنگ ہارمون جب ریلیز کرتا ہے تو یہ ہارمون پیچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اب ایک طرف ہم میل کی پیچوٹری گلینڈ انٹیریر پیچوٹری کو ڈسکس کریں گے دونوں کے لئے ہارمون تو ایک ہی ہے گونیڈوٹراپک ریلیزنگ ہارمون جب میل کی انٹیریر پیچوٹری کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو اس سے یہ دو ہارمون ریلیز ہوں گے LH اور FSH لیوٹینائزنگ ہارمون فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ لیوٹینائزنگ ہارمون لیڈ ایک سیلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تیسٹیز میں لیڈ ایک سیلز اس ویڈیو کی شروع میں ہم نے ڈسکس کی یہ جب سٹیمولیٹ ہوں گے تو یہ ٹیسٹو سٹیرون کو سیکریٹ کریں گے اچھا پھر ہے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ ہارمون سپرمیٹو جینیسز یا سپام پارمیشن کے پرائسس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہاں اب آ جائے وہی ہارمون پون ایروٹراپک ریلیزنگ ہارمون فی میل میں جب انٹیریر پیچوٹری کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو یہاں بھی دو وہی ہارمون ریلیز ہوں گے LH اور FSH پہلے FSH کو ڈسکس کرتے ہیں FSH ہارمون فالیکلز بناتا ہے اوویرین فالیکلز بناتا ہے فارمز اوویرین فالیکلز تو اس نے پہلے ان فالیکلز کو بنایا اس فالیکل کے اندر ایک انکلوز ہوتی ہے اب اس کو سٹیمولیٹ کرنا بھی تاکہ اسٹروجن ریلیز کرے یہ بھی FSH کا کام ہے آلسو سٹیمولیٹ پہلے FSH نے کیا کیا اوویرین فالیکل فارمز بنایا پھر ریکوائرمنٹ کے مطابق اس فالیکلز اسٹروجن بھی سیکریٹ کرتا رہا یہ دو کام ہے اس کے پھر اس فالیکل کی برسٹ ہو گئی ایک فیلیوپین ٹیوب میں ریلیز ہو گئی اولیشن اکر ہو گئی یہ اولیشن کس کی وجہ سے ہوئی الہ کی وجہ سے اور پھر اولیشن کے بعد کارپس لوٹیم بنا فولیکل سے یہ بھی الہ کے وجہ سے اچھ اب یہاں آ جائے کارپس لوٹیم فروجسٹرون سیکریٹ کرتا ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے یہ الہ اور FSH دونوں کے کنٹرول میں تو یہ جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اس کے کنٹرولر اور سٹیمولیٹر بھی ہم نے آج دسکس کی اوکی تینکیو